دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو بھارتیہ ٹیم کے جیت کے بعد میانک اگروال نے کیا بڑا خلاصہ اس کھلاری کو بتایا جیت کا اصلی ہیرو نمسکار دوستو سوگا تھے آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹیم انڈیا کے سب سے بہترین بلے بازوں میں سے ایک بلے باز میانک اگروال نے کیا بڑا خلاصہ کیا ہے کیا بڑا بیان دیا ہے اور ٹیم انڈیا کے اس شاندار جیت کو کس کو اصلی ہیرو بتایا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور دکشین افریقہ کے بیچ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ کھیلا گیا دوستو یہاں ٹیسٹ مقابلہ بھارتیہ ٹیم نے دو سو تین رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا دوستو آپ کو بتا دی کہ اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے پاری میں 502 رن بنائے تھے اور پاری کو گھوشت کر دیا جواب میں دوستو دکشین افریقہ کے ٹیم نے پہلے پاری میں 431 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئے دوستو دوسرے پاری میں ٹیم انڈیا نے چار وکیٹ کے نقصان پر 323 رن بنائے اور پاری کو گھوشت کر دیا وہیں پر دوستو دکشین افریقہ کو اب جیت کے لیے 395 رنوں کا لکش ملا تھا حالانکہ وہ 191 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور بھارتیہ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں دکشین افریقہ کو دوستو تین رنوں سے ہرا کر ایک ویشال جیت اپنے نام کر لی دوستو اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم نے تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک زیرو سے بڑت بنا لی ہے اب دوستو بھارت اور دکشین افریقہ کے بیچ 10 اکٹمبر سے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کھیلنے جانا ہے دوستو پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روحید شرما نے بہت شاندار پردشن کیا ہے انہوں نے اپنے ایک پہلی پاری میں اور دوسری پاری میں شتک لگایا ہے پہلے پاری میں روحید شرما نے 176 رن بنائے ہیں تو وہیں پر دوستو دوسری پاری میں 127 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں دوستو بھارت کی طرف سے پہلے پاری میں میانک اگروال نے 12 شتک لگایا ہے جہاں دوستو انہوں نے دو سو پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں اور دوستو اب اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو بھارتی ٹیم کے جیت کے بعد میانک اگروار نے آخر کار بتا ہی دیا جیت کا اصلی ہیرو جہاں دوستو میانک اگروار نے کہا کہ روحید شرما جیت کے اصلی ہیرو ہیں کیونکہ روحید شرما نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بہت بڑی پردشن کیا ہے شاندار پردشن کیا ہے انہوں نے پہلے پاری میں ایک سو چھانتر رن بہترین طریقے سے بنائے ہیں تو وہیں پر دوسری پاری میں ایک سو ستائیس رن کی پاری کھیلی ہے تو ایسے میں روحید شرما نے یہاں پر ایک اہم ذمہ داری نبائی ہے ایک اہم یوگدان یہاں پر ٹیم انڈیا کے لیے دیا ہے جس کی وجہ سے روحید شرما جیت کے اصلی ہیرو ہیں دوستو روحید شرما دنیا کے سب سے بہترین بلے باز ہیں اور ساتھی میں ان کی تلنا کوئی بھی نہیں کر سکتا چاہے وہاں پھر ویرات کوہلی کیوں نہ ہو اور میانک گروال نے کہا کہ میں بھی روحید شرما کو کافی زیادہ پسند کرنے لگا ہوں ایسے میں دوستو آپ سبی سے ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا میانک گروال کی رائے سے آپ سہمت ہو کیا کیا جیت کے اصلی ہیرو روحید شرما ہے کیا اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو عبیت کا اپنی ہماری اس ویڈیو کو روحید شرما کے لیے ایک لائک نہیں کیا تو نیچے جا کر ابھی کے ابھی ایک لائک ضرور کرے اور دوستو روحید شرما کو سپورٹ کرے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرے تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں